آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے پی ٹی ایم اپ کی مدد سے کسی بھی بینک کے کریٹٹ کارٹ کے بیلنس کو ہم اپنے پی ٹی ایم کے یا کسی دوسرے کے پی ٹی ایم کیو آر کورٹ پر ہم کیسے سینڈ کر سکتے ہیں وہ بھی گائز بینہ کسی انٹرسٹ اور بینہ کسی ایکسر چارج کے تو آج کی ویڈیو آپ سبی لوگ کے لیے کافی زیادہ ہلفل ہونے والی یہ ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز دیکھئے پی ٹی ایم اپ سے کسی بھی بینک کے کریٹ کارٹ کے بیلنس کو کیو آر کورٹ پر ٹرانسفر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر سرچ بار پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں ٹائپ کر دینا ہے ایکسپٹ یہاں پر ہم جیسے ہی ایکسپٹ ٹائپ کریں گے تو ایکسپٹ پیمنٹ کو آپشن ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اس طریقے سے ہمیں یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر مرچنٹ کا ڈیش بورڈ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا اور گائز یہاں پر آپ اوپر کی سیٹ دیکھ سکتے ہو ہمارا بینک اکانڈ شو ہو رہا ہے تو کیو آر کورٹ پر جو بھی پیمنٹ ہوگی وہ ہمارے اسی بینک اکانڈ میں جائے گی اب یہاں پر اوپر کی سیٹ لکھا ہوا ہے ویو کیو آر یہاں پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا پی ٹی ایم کا یہ کیو آر کورٹ ہے تو گائز اس کیو آر کورٹ پر ایزلی ہم اپنے کسی بھی بینک کے کریٹ کارٹ کے بیلنس کو اس کیو آر کورٹ پر ہم سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہمارے نیئر بائی کسی شاپ پر کیو آر کورٹ لگا ہوا ہے پی ٹی ایم کا تو اس پر بھی ہم ایزلی سینڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے گائز ہمیں ایک سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کیو آر کورٹ پر کیریٹ کارٹ سے پیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے ایک آپشن کو ہمیں انیبل کرنا پڑتا ہے ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ہمیں اس طریقے سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد ہمیں ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا مرچنٹ سیٹنگ کا یہاں پر ہمیں کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمیں نیچے کی سیٹ ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا پیمنٹ سورس اینڈ چارجز اس طریقے سے ہمیں کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ لوڈ لے گا اب ہمیں اوپر کی سیٹ سکرول کر لینا ہے تو گائز یہاں پر آپ جیسے یہ دیکھ سکتے ہو نیچے کی سیٹ ہم جیسے ہی جائیں گے تو ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا کریٹ کارٹ کا تو guys یہاں پر create card سے payment receive کرنے کے لیے اس option کو ہمیں یہاں پر activate کرنا ہوگا تو activate کرنے کے لیے simply ہمیں activate کا ایک option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ہمیں اس طریقے سے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر ایک pop up open ہو جائے گا iagry ہمیں اس طریقے سے کر دینا ہے اور activate option پر ہم نے click کر دینا ہے تو guys دیکھیں credit card کے option کو ہم جیسے ہی activate کریں گے تو اس طریقے کا option ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا تو گائیز دیکھئے اب ہم اپنے کسی بھی بینک کے کریٹ کارٹ کے بیلنس کو ایزلی ہم اپنے کیو آر کورٹ پر ریسیو کر سکتے ہیں اور گائیز دیکھیں نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے ایم ڈی آر 1.99% تو گائیز یہ ایسے ہی شو کرتا ہے لیکن کوئی بھی کسی طرح کا ایکسٹر چار نہیں لگتا یہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے تو گائیز اب ہمیں اس طریقے سے بیک آ جانا ہے اور یہاں پر ہمیں ویو کیو آر پر اس طریقے سے کلک کر لینا ہے اب یہ میرا ایک کیو آر کورٹ ہے اس کیو آر کورٹ کو میں اپنے کسی دوسرے فون میں شیئر کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرا یہ دوسرا فون ہے تو اس فون میں میں اپنے کیو آر کورٹ کو شیئر کر لیتا ہوں تاکہ مجھے کیو آر کورٹ کو سکین کرنے میں آسانی ہو اب گائیز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے qr code کو دوسرے فون میں میں نے اس طریقے سے شیئر کر لیا ہے واتس اپ کے تھوہ اب guys اس فون کے تھوہ ہم اپنے qr code کو سکین کریں گے تو سکین کرنے کے لیے ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا scan and pay کا یہاں پر ہم اس طریقے سے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد اس qr code کو ہم scan کر لیتے ہیں اپنے paytm app سے تو guys میں نے اپنے qr code کو scan کر لیا ہے scan کرنے کے بعد اوپر کسی ایڈنام شو ہونے لگے گا جو کہ یہاں پر بھی شو ہو رہا ہے تو guys دیکھیں اگر ہمارا same qr code ہے اور same paytm کا account ہے تو ہم easily اپنے qr code پر پیسے transfer کر سکتے ہیں کسی بھی payment method کے طرح اس میں کوئی بھی اس درہ کی problem نہیں ہے بس guys qr code پر ہمیں create card کے option کو activate کرنا ہوتا ہے enable کرنا ہوتا ہے اب guys نیچے کی ساتھ آپ دھیان دیں گے بہت سارے payment method ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے سب سے پہلا ہے paytm postpaid تو اگر ہمیں paytm کی طرف سے postpaid کی limit ملی ہوئی ہے تو اس سے بھی ہم payment کر سکتے ہیں جیسے کی آپ qr code کے نیچے دیکھیں گے ہم یہاں پر paytm کے wallet سے upi سے اور paytm postpaid سے payment receive کر سکتے ہیں تو 60,000 روپے کا میرا balance ہے اس کے تھرو بھی میں payment کر سکتا ہوں اپنے اس qr code پر اس topic پر ہم already video بنا چکے ہیں نیچے description میں آپ کو video کا link مل جائے گا تو guys دیکھیں paytm postpaid کے balance کو qr code پر send کر کے ہم اپنے bank account میں لے سکتے ہیں بینہ کسی extra charge کے اور guys دیکھیں paytm کے wallet balance سے بھی ہم اپنے qr code پر پیسے send کر سکتے ہیں اس کے علاوہ upi let سے upi bank account سے اور last میں ہمیں ایک option دیکھنے کو ملے گا credit card کا تو guys دیکھیں ہم نے اپنے qr code پر credit card کے option کو activate کر کے رکھا تو اس لیے ہمیں یہ option show ہو رہا ہے اور guys اگر ہم اس option کو activate نہیں کرتے ہیں payment setting میں جا کر تو یہ option ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا سب سے پہلے آپ اس کو enable کر لیجئے اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا اب اگر ہم یہاں پر اس طریقے سے click کریں گے تو easily ہم اپنے credit card کی details کو fill کر کے qr code پر ہم اپنے کسی بھی bank کے credit card کے balance کو transfer کر سکتے ہیں اور guys دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں ہم ایک باری میں maximum دو ہی ہزار روپے اپنے qr code پر send کر سکتے ہیں اگر ہمیں زیادہ کرنا ہے تو ہم دو دو ہزار روپے کر کے کئی بار بھی کر سکتے ہیں تو guys دیکھیں ایک مہینے میں ہم maximum credit card سے 1,90,000 روپے تک ہم send کر سکتے ہیں paytm کے qr code پر تو guys یہاں پر ہم amount enter کر لیتے ہیں 3000 روپے 2000 روپے سے اوپر میں amount enter کر لیتا ہوں اور اگر ہم یہاں پر credit card option پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ کہہ رہا ہے you can not make payment of more than 2000 روپیز تو 2000 روپے تک ہم کر سکتے ہیں اس لئے یہاں پر یہ click نہیں ہوگا تو ہم اس طریقے سے 3000 کو edit کر کے ہم کر دیتے ہیں 22,000 روپے اس طریقے سے ہم unlimited time 22,000 روپے کر کے کسی بھی bank کے credit card سے ہم qr code پر پیسے send کر سکتے ہیں تو اب credit card پر اگر ہم click کریں گے تو یہ click ہو جائے گا تو اب ہمیں اپنے credit card کے number کو expiry month year اور کو cvv code کو ہم enter کر دینا ہے جس بھی bank کے credit card سے ہم اس qr code پر پیسے send کرنا چاہتے ہیں تو guys یہاں پر آپ جیسا یہ میرا sbi bank کا یہ credit card ہے تو اسی credit card کی details کو میں fill کرنے والا ہوں credit card کی details ہمارے card کے back side پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو guys یہاں پر ہم نے اپنے credit card کی details کو fill کر لیا ہے card details کو fill کرنے کے بعد ہمیں اس طریقے سے pay کر دینا ہے pay کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ load لے گا load لینے کے بعد ہمیں proceed کر دینا ہے proceed کرنے کے بعد ہمارے credit card کے registered mobile number پر ایک otp آئے گا one time password آئے گا تو یہ pay tm app ہمارے bank کے پیش پر redirect کر دے گا تو اب ہم otp آنے کا wait کر لیتے ہیں otp ہمارا آ چکا ہے جو کی ہے 738321 ہم نے otp کو enter کر کے submit کر دیا ہے submit کرنے کے بعد guys 2000 روپے ہمارے credit card سے cut جائیں گے deduct ہو جائیں گے اور 2000 روپے کا balance ہمارے pay tm کے qr code پر send ہو جائے گا تو چلیے ہم wait کر لیتے ہیں تو guys یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو 2000 روپے successfully ہمارے credit card سے pay tm کے qr code پر send ہو چکے ہیں اور guys یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو اگر میں اپنے merchant dashboard میں check کرتا ہوں تو 2000 روپے ہمیں receive ہو چکے ہیں جو کی directly ہمارے bank account میں transfer ہو چکے ہیں جو bank account یہاں پر show رہا ہے اسی bank میں یہ 2000 روپے ہمارے send ہوئے ہیں ہمارے credit card سے تو کوئی بھی اس طرح کا extra charge نہیں لگا ہے ہمارے credit card سے بھی 2000 روپے cut ہوئے ہیں بناتا ہوں کوئی بھی اس طرح کی fake ویڈیو میں نہیں بناتا ہوں تو guys میں آپ کو like proof کے ساتھ ایک اور بار 2000 روپے send کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس qr code پر credit card سے تو ہمیں اس طریقے سے scan and pay کر دینا ہے اور qr code کو ہمیں یہاں پر اس طریقے scan کر لینا scan کرنے کے بعد یہاں پر پھر سے وہی process ہمیں apply کر دینا ہے نام یہاں پر آ جائے گا تو 2000 روپے ہم fill کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر credit card پر click کر لینا ہے credit card کے نمبر کو ہمیں fill کر دینا ہے تو guys پھر سے میں اسی card کی details کو fill کروں گا اس کے بعد ہمیں pay کر دینا ہے OTP ہمارا آ چکا ہے تو OTP کو ہم اس طریقے سے fill کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں submit کر دینا ہے ابھی guys یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو پھر سے 2000 روپے ہمارے credit card سے qr code پر send ہو چکے ہیں بینہ کسی extra charge کے اور guys یہاں پر آپ میرے credit card کی statement میں دیکھ سکتے ہو 22000 روپے ہی ہمارے credit card سے deduct ہوئے ہیں cut ہوئے ہیں کوئی بھی الگ سے extra charge نہیں cut آئے paytm app سے 22000 روپے کر کے total 4000 روپے ہم نے اپنے qr code پر send کرے ہیں جو کہ اب بینک میں جا چکے ہیں اور guys یہاں پر بھی آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو آج ہی کی ڈیٹ میں 22000 روپے ہمارے کوئی بھی الگ سے extra charge cut نہیں ہوئے 2000 روپے ہمارے credit card سے cut ہے اور 2000 ہمارے bank میں receive ہوئے تو ہم نے total 4000 روپے credit card سے bank میں transfer کر رہے ہیں paytm کے qr code کے through تو guys اس طریقے سے ہم unlimited time ایک مہینے میں 190000 روپے تک ہم send کر سکتے ہیں بینہ کسی extra charge کے اپنے کسی بھی bank کے credit card سے تو guys دیکھیں یہ credit card کا option تب ہی شو ہوگا جب دکندار نے credit card کے اس option کو enable کر رکھا ہوگا تو guys دیکھیں اگر آپ کسی nearby shop پر qr code کو scan کرتے ہیں اور یہ option آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے credit card کو activate کر کے نہیں رکھا ہے آپ ان سے بولیے کہ credit card option کو enable کر لیجئے آپ ان کو میری یہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں میرے بتا ہوئے اس طریقے سے credit card کو activate کر سکتے ہیں pay tm merchant میں جا کر یا پھر guys دیکھیں اگر آپ اپنے خود کے qr code پر credit card سے پیسے transfer کر رہا ہیں تو آپ pay tm map میں جا کر اپنے credit card option کو activate کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ option آپ دیکھ نے کو مل جائے اس کے بعد آپ اپنے kis bank credit card کے balance کو qr code پر transfer کر سکتے ہیں جیسا کی اس ویڈیو میں نے آپ لائپ proof کے ساتھ پورا process کر دکھایا اے سے لے z تک وہ بھی بھینہ کسی interest اور بھینہ account ہمارا already save تو اس کو اگر ہم یہاں پر pay کر 2,000 روپے کو ہم نے fill کر لیا اس کے 480 روپے کا چار لگ جاتا اگر ہم directly create card کے option کو enable کر کے qr code پر پیسے send کر تو ہم اس charge کو بچا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے create card کے balance کو سال کے 12 مہینے بلکل فری میں use کر سکتے ہیں اور due date پر create card کے اتنے ہی amount کو پی کر نا ہوگا جتنا ہم qr code پر send کرا کرا کوئی بھی الگ سے ہمیں extra charge interest convenience fees پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس گئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو like share کر دینا اور چینل کو subscribe کر گئے bell notification پر آپ ضرور لکھ لینا thank you